امران خان وزیر آزم بننے کے بعد پہلے سرکاری دورے پر آج لاہور آئیں گے پنجاب کابینہ اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی کابینہ ارکان کو مختلف محکمانہ امور سے متعلق اپنے بین سے آگاہ کریں گے زمنی الیکشن میں امیدواروں کی ٹکٹوں پر بھی مشاورت ہوگی زمان پارک میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس بھی آج طلب وزیر اعلیٰ پنجاب کو تمام محکموں کے سربراہان بریفنگ دیں گے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کے فائد شیاری سے متعلق پالیسی کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل نیا پاکستان میں تبدیلی آگئی وزیر اعلیٰ پنجاب کے بغیر پروٹوکول ہسپتال کے ہنگامی دورے اسمان بوزدار کے ہمراہ یاسمین راشد نے کہنہ ہسپتال اور جنرل ہسپتال کا دورہ کیا وزیر اعلیٰ نے ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ بھی لیا مریضوں کی آیادت کی جبکہ جنرل ہسپتال میں حاملہ خاتون کو گائنی وارڈ سے نکالنے کے معاملے پر وزیر صحت نے نوٹس لے لیا زمنی الیکشن کے حوالے سے شہر گل ایک بار پھر مرکز نگاہ چار حلقوں میں زمنی الیکشن کے لیے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے متعدد امیدوار میدان میں آگئے این اے ایک سو اکتیس ایک سو چوبیس پی پی ایک سو چونسٹھ پینسٹھ کے لیے کاغذات نمزدگی جمع کرانے کا کام مکمل حلقہ ایک امیدوار تین این اے ایک سو اکتیس میں کپتان کے تین کھلاڑی ولید اقبال ہمائیوں اختر خان کے بعد عبرالحق نے بھی کاغذات جمع کرا دیے کس کو ٹکٹ دیں کس کو نہ کریں کپتان کے لیے نیا امتحان نون لیگ کے خاجہ ساد رفیق ان کی اہلیہ غزالہ رفیق بھی میدان میں عبدالعلیم خان کی اہلیہ کرن علیم نے بھی اسی حلقے سے کاغذات نمزدگی جمع کرائے امیدواروں کی تعداد سولہ ہو گئی عام انتخابات میں ناکام لیگی امیدوار بی این اے ایک سو چوبیس میں کوت پڑے سابق وزیر آزم شاہد خاکان ابباسی اور عابد شیر علی نے کاغذات نمزدگی جمع کرا دیے حافظ میاں نومان سیف الملوک کھوکر اور رابعہ فاروقی بھی میدان میں پی ٹی آئی کے نومان کیسر محمد خان مدنی غلام محید دین نے کاغذات جمع کرائے پی پی ایک سو چون سٹھ سے سحیل شوکت بٹ اور وحید گل نے کاغذات جمع کرائے عبدالعلیم خان کی اہلیہ کرن علیم نے بھی اسی حلقے سے کاغذات جمع کرا دیے زمنی الیکشن میں قوم کو سہانے خواب دکھانے والے اور پچپن روپے میں ہیلیکاپٹر کی سیر کروانے والوں سے مقابلہ ہوگا آج بجلی نہیں صرف بل ہیں کیا یہ تبدیلی ہے؟ عابد شیر علی کی میڈیا سے گفتگو بولے این اے ایک سو چوبیس میں ایک آجزات جمع کروائے الیکشن لڑنے کے معاملے پر پارٹی ڈسپنن کا پابند ہوں حافظ میاں رومان کہتے ہیں زمنی الیکشن میں پہلے سے زیادہ ووٹ لیں گے عرقین اسمبلی کو اب ترحقیاتی فانڈز نہیں ملیں گے وزیر بلدیات نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے ٹھوس تجاویز مرتب کرنے کی ہدایات جاری کر دیں گراس روٹ لیول پر اختیارات کی منتقلی چاہتے ہیں عبدالعلم خان عالی سطحی اجلاس میں سیکریٹریو عالی افسران کی سینئر سبائی وزیر کو بریفنگ ٹیکسنیا مورسائیکل بند اب نئے پاکستان میں ہیلی پاپ پر چلیں گے پچپن روپے میں جس نے جہاز کا سفر کرنا ہے وہ فواد چودری سے رابطہ کر لے صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا کچھ کر کے دکھانا ہوگا رہنمان نون لیگ سردار آیاز صادق کی میڈیا سے گفتگو غریب عوام کی فلاح کے لیے محنت اور جذبے سے ٹیم کی طرح کام کرنا ہے چھوٹی ساناتوں کے فروغ کے لیے جامع پلان بنا کر عمل درامت یقین ہی بنایا جائے عوام نے ہمیں جو واضح منڈیٹ دیا ہمیں اس کی لاج رکھنا ہے سبائی وزیر ساناتوں تجارت نیا اسلم اقبال کا سیول سیکریٹریت میں آلہ سطح کی اجلاس سے خطاب بہت سارے لوگوں کی کوششوں سے آخرے کار پاکستان پر ایک ایسی حکومت مسلط کر دی گئی ہے جس کے لیڈر کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہمیں رولائے گا لیکن پچھلے دو ہفتے سے اس نے ہم سب کو ہنسا ہنسا کے بے حال کر دیا خاجہ ساد رفیق کا کپتان کی حکومت پر تنز بولے ایسی حکومت مسلط کی گئی جس پر سب کو ہنسی آ رہی ہے عمران خان نے ہلیکاپر کو بنیگالہ آنے جانے کے لیے رکشہ بنا لیا پی ٹی آئی کو اب تارے توڑ کر لانے کے وعدے پورا کرنا ہوں گے ہم اداروں کو ریورس گیر نہیں لگنے دیں گے میں نرگ سائیبر سے معذرت کرتا ہوں دل کی اتھا گرائیوں سے بڑی قابل احترام ہے بہتر ہے کہ جس طرح انہوں نے ون سائیڈڈ مافی مانگی ہے اسی طرح وہ مجھ سے بھی مافی مانگی اگر انہوں نے ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھ سے مافی نہ مانگی تو میں ان پر پانچ کروڑ کا حد تک عزت کا دعویٰ کروں گی ادہ کاراؤں کے خلاف بیان دینے کے بعد فیاض الحسن چوہان نے مافی مانگی کہتے ہیں فنکاروں کی بہت عزت کرتا ہوں آئندہ احتیاط کروں گا مزاک میں کہی گئی بات کسی اور طرف چلی گئی ادہ کارا مہگا اور نرگس میرے لیے قابل احترام ہیں پنجاب کا بجٹ اکتوبر میں پیش کرنے کا فیصلہ ٹیکس آمدنی بڑھانے پر کام کریں گے بجٹ میں سروسی سیکٹر پر ٹیکسز کا دائرہ اکار بڑھایا جائے گا وزیر خزانہ مخدوم حاشم بخت کی پنجاب ریونی آثورٹی کے پہلے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو پنجاب پورٹ آثورٹی کے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں منرل وارٹر کے نام پر آلودہ پانی فروک کرنے والے تین فلٹریشن پلانٹ سیل صبح وزیر خوراک سمی اللہ کی ملاوت مافیا کو وارننگ کہتے ہیں ملاوت مافیا صدر جائے یا پھر پنجاب چھوڑ دے ریائت نہیں ملے گی عوام اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے بہترین پالیسی بنانے کا اعلان بہت دیر کی مہربان آتے آتے حسن نواز اور حسین نواز نے بلاخر ایف بی آر میں جواب جمع کروا دیا ہم پاکستان میں رہائش پذیر نہیں ٹیکسز ریٹرنز اور ویلت سٹیٹمنٹ جمع کرائیں گے جواب کا مطن متعدد نوٹسز کا جواب نہ ملنے پر ایف بی آر نے ان کی رہشگاہ پر نوٹس چسپاں کیے تھے دونوں سے گزشتہ دس برس کی ٹیکس ریٹرن اور ویلت سٹیٹمنٹ طلب کی گئیں حسن اور حسین نے ایک ماہ کی مولت کے اندر جواب جمع کرا دیا عامدن سے زائد اساسا جات اور پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل بڑے بھائی کے بعد چھوٹے بھائی کی بھی پیشی خاجہ سلمان رفیق نیاب میں پیش سابق صوبائی وزیر نے تحقیقاتی ٹیم کو سوالوں کے جواب دیئے اختیارات کا ناجائز استعمال اور مبینہ کرپشن کا الزام بی جی والڈ سٹی سمیت دیگر افسران کے گرد بھی نیاب کا شکنجہ تیار کامران لاشاری کے خلاف تحقیقات شروع نیاب کا چیف سیکرٹری پنجاب کو خط ریکارڈ مانگ لیا کامران لاشاری کہتے ہیں تحقیقات کا پتہ نہیں اچھے کام بھی بعض اوقات مصیبت بن جاتے ہیں ایک کے بعد ایک سکینڈل سابق دور حکومت کے ڈینگی کنٹرول پروگرام میں بھی بے زابطگیاں عدویات مہنگے داموں خریدنے کا انکشاف نیاب نے محکمہ صحت سے دوہزار بارہ سے دوہزار اٹھارہ تک کے مکمل فنڈز کا ریکارڈ مانگ لیا ڈینگی کنٹرول پروگرام میں من پسند کمپنیز کو ٹھیکے دیئے گئے ذرائع میٹرو ٹرین منصوبے کی وجہ سے لاہور یہ تین سال سے تکلیف میں ہیں منصوبے میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے ٹھیکے داروں کے مطابق انہیں ابھی تک ادائیگیاں بھی نہیں کی گئیں سپریم کورٹ نے آرین لائن میٹرو ٹرین منصوبے سے متعلق عبوری حکوم جاری کر دیا ہالینڈ میں گستاق خانہ خاکوں کے خلاف احتجاج ایپکا پنجاب کا سیول سیکریٹریئر چاک میں مظاہرہ اسلامی جمعیت طالبہ کی استمبال چاک تک ریلی پی ایچ اے مرازمین کا بھی مظاہرہ پنجاب پولس میں دوسری خاتون آفیسر ڈی پی او تائیونات ایس ایس پی ماریا محمود کو ڈی پی او پاک پتن لگا دیا گیا ماریا محمود اس سے قبل ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے حدے پر تائیونات تھی پیروزپور روڈ ڈرین کی ڈی سلٹنگ کا معاملہ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کا ڈرین کا دورہ ڈی ایم ڈی واسا اسلام کی انتظامات سے متعلق بریفنگ ایم ڈی واسا کی زیر صدارت محکمانہ پروموشن کمیٹی کا بھی اجلاس سب انجینئرز کو ترقی دینے کے کیسز کا بھی جائزہ شہر میں سیوریچ کے ناقص انتظامات بدستور برقرار کوئنز روڈ ڈنگارہ محسبتال کے قریب گندہ پانی سڑک پر جمع کاروباری سرگرمیاں متاثر ہونے پر دکاندار سراپہ احتجار شہر میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو اعلانیاں اور غیر اعلانیاں بجلی کا تارطل بابالے جان بن گیا چوبیس گھنٹوں میں شارٹ فال چار سوٹ سے بڑھ کر چھے سو میگا وارڈ تک پہنچ گیا سمنہ باس، سبزہ زار، گولشن راوی، بیدیاں روڈ، ائرپورٹ ایریاز، جوہر ٹاؤن، ڈیفینس، غازی روڈ اور دیگر علاقوں میں وقفے وقفے سے بجلی کی بندش جاری گرمی اور شدید حفظ میں شہریوں کی پریشانی بڑھ گئی فنی خرابی کے باعث گھنٹوں بجلی بند لیسکو کا ترصیلی نظام مکمل کام کر رہا ہے ترجمان لیسکو اور شہر میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے زلعی، انتظامیاں اور دوہر چیمبر کا مشترکہ اجلاس کمیشنر ڈی سی، سادر چیمبر، تاہید جاوید ملک اور دیگر کی شرکت تجاوزات کا خاتمہ، سپائی سترائی، احتجاز کے لیے ناصر باق کو مخصوص کیا جائے چیمبر کا مطالبہ تجاوزات کے خلاف ریک ڈاؤن جاری شہرائوں کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے کمیشنر لاہو